سابق کمیشنر راول پنڈی نے الیکشن کمیشن انکوائری کمیٹی کو اپنا بیان جمع کروا دیا لیاکہ تلی چٹھا تحریری بیان تین صفات اور پندرہ پیراز پر مشتمل ہے سابق کمیشنر راول پنڈی لیاکہ تلی چٹھا نے اپنے بیان پر معافی مانگ لی بیان پر تمام بیوروکریسی کے سرکل اور قوم سے معافی مانگتا ہوں یہ کہنا ہے لیاکہ تلی چٹھا کا انہوں نے کہا میں اپنے تمام کال او فیل کی مکمل ذمہ داری لیتا ہوں اپنے آپ کو کسی بھی قانونی کارروائی کے لیے سرنڈر کرتا ہوں مجھے عام انتخابات کے بعد اپنے بیان پر انتہائی شرمندگی ہے آپ کو بتائیں سابق کمیشنر راول پنڈی نے الیکشن کمیشن انکوائری کمیٹی کو اپنا بیان جمع کرا دیا ہے سابق کمیشنر راول پنڈی لیاکہ تلی چٹھا نے اپنے بیان پر معافی مانگ لی ہے لیاکہ تلی چٹھا کا تحریر بیان تین صفات اور پندرہ پیراز پر مشتمل ہے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے شاکر عبازی سے جی شاکر کیا کہتے ہیں آپ کیا تفصیلات ہیں سابق کمیشنر لیاکہ تلی چٹھا نے الیکشن کمیشن انکوائری کمیٹی کو اپنا بیان جمع کروا دیا ہے تلیر بیان تین صفات اور پندرہ پیراز پر مشتمل ہے اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے عامی تخفات کے بعد اپنے بیان پر انتہائی شرمندگی ہے سابق کمیشنر نے اپنے بیان پر جو دانوی کے حوالے سے انہوں نے زمات میں گئے تھے اس پر ہے وہ تحریر معافی مانگ لی ہے انہوں نے کہا کہ بیان پر تمام بیروکریسی کے سرکل اور قوم سے معافی مانگتا ہوں میں اپنی تمام اقول و فیل کی مکمل ذمہ داری لیتا ہوں اپنے آپ کو کسی بھی قانونی کاروائی کے لیے سرندر کرتا ہوں شاکر بتائیے گا کہ کیا قانونی کاروائی ہو سکتی ہے انہوں نے جو معافی مانگی ہے قوم سے بھی بیروکریسی کے سرکل سے بھی تو کیا قانونی کاروائی ممکن ہو سکتی ہے اس وقت دیکھیں ان کے بیان کے بعد ایک سوالی نشان اٹھ گیا تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پنڈی دویشن میں تیرہ سیٹوں پر دھاندھی ہوئی ہے جس کے بعد ایک پورے ملک میں آپ کے سامنے ہے کہ پورے ملک کے عام انتخابات پر سوالیاں نشان اٹھنا شروع ہو گئے تھے کہ عام انتخابات میں داندھی ہوئی ہے جس کے بعد ایک آپ کے سامنے کی بات ہے کہ چیف ایجسٹس کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی میڈیا سے بات کرتے ہیں سالسال الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ انکواری کمیٹ جو ہے وہ اجلاس سالب کیا تھا پھر وہاں پر ایک انکواری کمیٹی تشکیل دی تھی جس کی صدارت ایک سینئر میومر کر رہے تھے جس کے بعد انہوں نے تین دن کے اندر ایک ٹائم فرینڈ تھا کہ وہ اپنے انکواری ریپورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو سامنے جمع کروائیں تو تین دن گزرنے کے بعد ان کا کام کبھی نہیں ہو سکا تھا چوتھے روز انہوں نے کمیشنر پنڈی کو طلب کیا تھا پہلے دن انہوں نے آر اوز اور پھر ڈی آر اوز کے بیانات کلم کا بند کیا اور آج جو ہے کمیشنر پنڈی کو طلب کیا تھا جس میں انہوں نے اپنا بیان جو ہے اوکلم بند کروایا اور اس سے پہلے جو آر اوز اور دی آر اوز سے انہوں نے جو کمیشنر پنڈی ثابت کمیشنر پنڈی تھی لیاکتالی چٹھا ان کے بیانات کی جو ہے وہ تردید کی تھی آج لیاکتالی چٹھا نے اپنے جو بیانات دیئے تھے دانلی کے الزامات والے سے انہوں نے جو ہے وہ اس پر معافی مانگ لیا انہوں نے کہا کہ وہ اس کی جو ہے وہ ذمہ داری نیتے ہیں وہ سرندر کرتے ہیں اور وہ کسی بھی کانونی کروائی کے لیے تیار ہیں تو کروائی کیا ہو سکتی ہے اس پر توhہین ای الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ کروائی ہو سکتی ہے اس کے لگہ حد تک عزت کی جو ہے وہ کروائی ہو سکتی ہے تو ایلیکشن کمیشن جو ہے وہ مختصر اپشنز پر گھوڑ کر رہا ہے اس کے انکار ہی ایک مورک کے جو ہے وہ جلد جو ہے وہ اشارت کی جائے گی جس میں آہ ہو سکتا ان کو توہینی الیکشن کمیشن کے حوالے سے نوٹس جاری کیا جائے شاکر بتائی گا کہ لیاقتلی چٹھا نے یہ بیان جو دیا ہے یہ کسی پریشر کے تحت دیا ہے یا انہوں نے از خود یہ سرنڈر کیا ہے کوئی حل کے کیا کہتے ہیں اس حوالے سے دیکھیں آج ان کو طلب کیا تھا ایک انکواری کمیٹی جو ہے الیکشن کمیشن کے جو بنی ہوئی ہے انہوں نے ان کو طلب کیا تھا یہاں پر انہیں اپنا تہریری بیان جہاں وہ جمع کر رہایا جس میں آہ ان کے حوالے سے انہوں نے مختلف سوالات پر چکے جس پر انہوں نے اپنی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر رہی آہ جو آپ کے ساتھ انہوں نے چڑھ بھی رہی ہے جو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں اپنے جو بات کی اس پر میں شرمیدہ ہوں عامر تخبات کے حوالے سے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا میں اپنے جو ہے اس کی ذمہ داری لیتا ہوں اور پھر سرندر کرنے کی بات کی اور پھر معافی مانگی تو ابھی اس قسم کا انہوں نے دباؤ نہیں تھا لیکن اب جو ہے کیونکہ ان کے دھینات کی روشنی میں کافی قدھام پیدا ہوا تھا جس کی وجہ سے کافی سوالیہ نشان اٹھے تھے تو مجھے لگتا ان کے خلاف جو ہے وہ توہین ایلیکشن کمیشن کی کروائی کی جا سکتے ہیں تو ایلیکشن کمیشن کے سامنے اب یہ قوائی رپورٹ رکھی جائے گی اس کے بعد ایلیکشن کمیشن پر ہے وہ بقاعدہ کوئی فیصلہ کرے گا تو اس وقت لیاکہ دلی چٹھا کو کہاں پہ رکھا گیا ہے لیاکہ دلی چٹھا واپس پنڈی ہے اور کیونکہ وہ آج آئے تھے اور بیک دورز سے وہ آئے کیونکہ میڈیا کے سامنے اسے ان کو نہیں لیا گیا بیک دورز سے وہ آئے اور اپنا بیان کلم مند کر کے واپس سلے جائے تو اس وقت ذرائی ایتہاریں اس وقت دل پنڈی میں ہیں اور ابھی میں بھی ایلیکشن کمیشن جب اپنی انکوائی رپورٹ جو فبلش کرے گا تو ان کے خلاف تو ہی نہیں ایلیکشن کمیشن کی کاروائی یا حد تک ایزت کا دعویٰ جو ہے وہ کر سکتا ہے بہت شکریہ شاکر عباسی ہمارے ساتھ تھے بتا رہے تھے تفصیلات سابق کمیشنر راولپنڈی نے ایلیکشن کمیشن انکوائی رکمیٹی کو اپنا بیان جمع کرا دیا ہے لیاقتلی چٹھا انک کے تحریری بیان تین صفات اور پندرہ پیرا گراف پر مشتمل ہیں سابق کمیشنر راولپنڈی لیاقتلی چٹھا نے اپنے بیان پر معافی مانگ لی ہے بیان پر تمام بیورکریسی کے سرکل اور قوم سے معافی مانگی ہے لیاقتلی چٹھا کا کہنا ہے کہ میں اپنے تمام کالو فیل کی مکمل ذمہ داری لیتا ہوں اپنے آپ کو کسی بھی قانونی کاروائی کے لیے سرنڈر کرتا ہوں اور انہوں نے کہا کہ مجھے عام انتخابات کے بعد اپنے بیان پر انتہائی شرمندگی ہے آپ کو بتائیں سابق کمیشنر راولپنڈی نے الیکشن کمیشنر انکوائری کمیٹی کو اپنا بیان جمع کروا دیا ہے لیاقتلی چٹھا نے اپنے بیان پر معافی مانگ لی ہے لیاقتلی چٹھا کا تحریری بیان تین صفات اور پندرہ پیرا گراف پر مشتمل ہے لیاقتلی چٹھا کا کہنا ہے کہ میں اپنے تمام کالو فیل کی مکمل ذمہ داری لیتا ہوں یہ سرنڈر کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ مجھے عام انتخابات کے بعد اپنے بیان پر انتہائی شرمندگی ہے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں سابق کمیشنر راولپنڈی نے الیکشن کمیشن انکوائری کمیٹی کو اپنا بیان جمع کروا دیا ہے لیاقتلی چٹھا کے تحریری بیان تین صفات اور پندرہ پیرا گراف پر مشتمل ہے سابق کمیشنر راولپنڈی لیاقتلی چٹھا نے اپنے بیان پر معافی مانگ لی ہے انہوں نے اپنے بیان پر تمام بیروکریسی کے سرکل اور قوم سے معافی مانگی ہے ان کا کہنا ہے کہ میں اپنے تمام کالو فیل کی مکمل ذمہ داری لیتا ہوں اپنے آپ کو کسی بھی قانونی کا روائی کلیس رنڈر کرتا ہوں اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں انکر پرسن رخشان میر سے جی رخشان میر سابق کمیشنر راولپنڈی نے الیکشن کمیشن انکوائری کمیٹی کو اپنا بیان جمع کروا دیا ہے اور اپنے بیان پر معافی بھی مانگ لی ہے کیا کہتے ہیں آپ کچھ زن پہلے سابق کمیشنر راولپنڈی نے جو پریس کانفرنس کی تھی اور میڈیا کے سامنے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس تیرہ حلقوں کے ثبوت موجود ہیں ان کے پاس تمام احکامات کے شواہد موجود ہیں جو انہوں نے بطور کمیشنر راولپنڈی اپنے مات اہت املے گجاری کیے کہ تیرہ حلقوں سے ہارنے والوں کو یہاں پر جتوایا جائے ایک بار پچاس ہزار سے جیت رہے تھے ان کو پر ستر ہزار کی لیت سے ہروایا گیا جو دو پریس کانفرنسز سابق کمیشنر راولپنڈی لیاکہ کلی چٹھا کے جانب سے کی گئی اب اس پر اتنا بڑا یوٹا ان کی جانب سے اچانک لے لیا گیا اور تحریری بیان تین سفات اور پندرہ پیراز پر انہوں نے مشتمل جواب جمع کروا دیا کہ وہ اپنے بیان پر موفی کے طلبدار ہیں اور اس بیان پر تمام بیوروکریسی کے سرکل اور قوم سے انہوں نے موفی بھی مانگی اور اپنے تمام پالو فیل کی مکمل ذمہ داری بھی قبول کی تو اب دیکھیں جس طرح سے نگران بزیر اطلاعات نے جو پریس کانفرنسز کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد یا جو انہوں نے اپنے ٹی وی انٹرویوز میں یہ دعویٰ کیا آمیر میر صاحب نے کہ جو سابق کمیسٹر راول پنٹی ہیں ان کا ذہنی طبازن درست نہیں ہے یا وہ کسی نہ کسی طرح سے پریشر میں تھے یا وہ اس قدر ذہنی طور پر پریشان تھے دباؤ کا شکار سے کہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کیا وہ بیان دے رہے ہیں اور اسی طرح سے جو مسلمی نماز پنجاب کے صدر ہے سابق وزیر داخلہ رانا ساناولہ کا سٹیٹمنٹ تھے کہ وہ پہلے سے ان کا ٹریٹمنٹ جاری تھا اور اس طرح کا ان کی جانب سے اچانک یہ سٹیٹمنٹ آ گیا اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ وہ سبحجر کی نماز کے بعد خودکشی کرنے والے تھے اور انہوں نے خودکشی نہیں کی تو پہلے انہوں نے قوم سے معافی مانگی کہ انہوں نے مسکنڈکٹ کیا وہ داندلی کے مرتقب ہوئے اس سارے سسٹم کا وہ حصہ بنے کسی دباؤ کی وجہ سے اور اب وہ معافی مانگ رہے ہیں کہ ان کا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ غلط تھا اور اس سٹیٹمنٹ پر وہ شرم سار ہے تو اس طرح کیا جو یوٹر ان کی طرف سے لیا گیا اتنی بڑی پوشٹ پر اتنے سال اپنی سروس کے بعد تو یقینی طور پر جو نگران وزیر تلاہت کا سٹیٹمنٹ ہے یا جو سابق وزیر داخلہ رانا ساناولہ کا سٹیٹمنٹ ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ان کے بیان کو اس سے جو ہے وہ تقویت مل گیا